بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب قیلت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو السلام دے کہ آج ہی سب سے پیرے ٹپس کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں کہ چہروں کے زیادہ جنہیں بالوں کو ہم کیسے قتم کر سکتے ہیں آج پھر ایک نئے مسکے کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ کے چہرے تر بہت سے بدل ماز دون سے بال ہے یعنی کہ بہت کالے رنگی ہیں تو ان کے لئے یہ مسکہ ہے آپ نے پہلے اپنے دالک کو اٹھار لینا ہے اور ایک آت کے میں کی طریقہ بتائیں گے وہ آپ نے استعمال کریں آپ نے نیمو دو چمچ اور تھوڑا سا جو آپ نے میتھی آپ نے دیکھی ہوگی میتھی کے بیج ملتے ہیں ہلکے براؤن سے کلر دو آپ نے میتھی کے بیج لے لینے ہیں اور جو آپ نے لینے ہیں میتھی کے بیج اور دو چمچ نیمی بوگے جو آپ نے میتھی کو دو چمچ لگے وہ آپ نے میتھی یہ آتا یعنی میتھی کا جو پاوڑے ہوگا اس کے میں ڈائے دینے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک کریم سی بن جائے گی پہلے گا میرے بھی دالوں کو اٹھار لیں دھاگے سے یا جس طریقے سے بھی آپ اٹھارتے ہیں دھاگ سے اٹھارتے ہیں آپ اٹھار لیں فوراں اسی وقت اس پیسٹ کو ان دالوں میں بھڑ دو کیونکہ میتھی یہ اندر اللہ پاک کی طرح سے ایسی گرمائش ہوتی ہے کہ وہ جرم میں جاکے تو جو بھی جراسی ہو دالوں دیکھیں دال اٹھتے ہیں تو دالوں کو جراسی میں ہوتا ہوگا ٹھیک ہے یہ دالوں کو بھی کوئی نہ اس کے اندر اقصام ہوتی ہوں گی یہ جراسی میں ہوتا ہوگا جس میں ایسا دال اٹھتے ہیں تو آپ یہ ملکرین انشاءاللہ آپ کو دالوں کا مسئلہ ختم ہو جائے گا جیسے جو بھڑ چاہے گا پھر دالوں کو وہ جرانہ دالوں کے جرل وہ ختم کرے گا یہ دو تین دن گھوزانہ لگا تار لگائیں ایک منٹ کا وقفہ نہ آنے دیں لگائی رکھیں لگا کر آپ سو جائیں اٹھیں پھر دھوئے مو پھر لگا لیں یہ کریں اپر آپ نے محنت کرنی ہے تو ایک دفعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو سلہ ملے گا وہ پھر دوبارہ دال تبھی نہیں آنگے اگر پھر بھی دوبارہ پھر کوئی دال آجائے یا جیسے کوئی باز نیچ میں سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بھی وہ داہر نکل آتا ہے تو بلکہ وہی پرسیجے یعنی طریقہ استعمال کریں انشاءاللہ کبھی ایک دوبارہ دال نہیں آنگے اسے نایات کیسا جاؤں چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے توام بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ